اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ رامایان میں راون نے سیتا جی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا کبھی ان سے زبادستی نہیں کی وہ بھی اس لئے کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راون نے سیتا جی کو عشوک ون میں پوری شردہ اور عزت سے رکھا تھا لیکن اگر سچ دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ راون تو ایک شیطان تھا جس سے عزت کی امید کرنا ہی فضول تھا دراصل راون سیتا جی کے ساتھ زبردستی اسی لئے نہیں کر سکا کیونکہ اس کو ایک شراب میرا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی بھی عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا اور اگر وہ کسی عورت کے ساتھ زبردستی کرتا تو وہ جل کر بھسم ہو جاتا اس شراب کی کہانی شری رام کے جنگ سے بھی پہلے کی ہے ایک بار راون وشو پر وجہ کرنے کے لئے سورگ پہنچا وہاں اسے رمبہ نام کی افسرہ دکھی جو کی بے حد خوبصورت تھی رمبہ کو دیکھ راون کی نیت خراب ہوئی اور اس نے رمبہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی رمبہ نے خود کو بچاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے بھائی کبیر کے بیٹے نل کبیر کی سنگنی ہوں میں آپ کی پتر ودھوں کے سمان ہوں لیکن راون تو تھا یہ حیوان وہ نہ مانا اور اس نے رمبہ کے ساتھ زبردستی کری لیکن جب یہ بات نل کبیر کو پتا چلی تو اس نے کرودت ہو کر راون کو شراب دیا کہ یدی راون نے کسی بھی اس طریقے ساتھ بینا اس کی مرضی کے زبردستی کی تو وہ جل کر بھسن ہو جائے گا لیکن لوگ سمیہ کے ساتھ ساتھ اس ستے کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ راون سیتا جی کی عزت کرتا تھا اسی لیے اس نے ان کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کی لیکن اصلی سچ یہ تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے اور ہمیں نیچے کومنٹسوں بتائیے اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریے اور سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں کلک کریں تھانکیو